گو سیوہ کا ویچار ہمارے ایک تو مند میں پہلے سے ہی تھا دوسرا نیرنجن ورمہ جی کو سنا جو ہمارے گرو جی ہیں ان کے سنن کے ویچار سننے کے بعد ہمارے مند میں پھر یہ کورس کرنے کا ویچار ہے جو پنچگوی ایم ڈی کا کورس ہوتا ہے وہ ہم نے چین نہیں سے کیا اس کے بعد گیندریہ ویدالے سے ہم آئر وید کا کورس کیا نمسکار آج جب یوہوں کا روجان ڈگری حاصل کر سرکاری نوکری پرابت کرنے کرنے کو ہے وہیں گاؤں چھوٹ کی مہیلا میناخشی دیوی نے مہیلاوں یوہوں کے لیے ایک ادھان پرسطوط کیا ہے انہوں نے جی بی ٹی وی بی ایڈ کرنے کے باوجود آئیر ویدک جو پدتی ہے وہ اپنائی اور اسے جو دیش کی چکیت سا پدتی ہے وہ اپنا کر جو لوگوں کے سواستے کے لیے جو آئیر ویدک دوائیاں ہیں یا جو چکیت سا پدتیاں اسے ایسے اتفاد بنائے جو لوگوں کے سواستے کے لیے یا امنٹی بڑھانے کے لیے کارگر ثابت ہوئے ہیں انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ گو سیوہ کا بھی انوٹھا ادھان پرسطوط کیا ہے جہاں لوگ گو سیوہ گو سیوہ کہہ کر جھوٹی واہ واہی لوٹتے ہیں لیکن واسطہ میں کچھ نہیں ہوتا لیکن انہوں نے گو سیوہ کی اصلی جو مثال ہے وہ پیش کی ہے انہوں نے جو دیشی گائیں ہیں وہ پال کر اس کے گھی سے یا جو گومتر ہے یا دول سے ایسی دوائیاں بڑھائی ہیں جو لوگوں کے لیے کارگر ثابت ہو رہی ہیں تو آئیے بات چیت کرتے ہیں میڈم سے کی اس کے انہوں نے جو یہ راستہ چھنا کیسے راستہ چھنا اور یہاں تک کیسے پہنچے نمسکار میڈم جی کیا نا مجھے میڈم میناکشی دیوی میڈم جو آپے مطلب جی بیٹی یا بی ایڈ کرنے کے باوجود بھی آپ نے یہ چیزہ پتی اپنا ہی ہے تو کیا کچھ منہ میں بیچارہ ہیں آپ کے ایم میں بیڈ وغیرہ جی بیٹی وغیرہ کرنے کے بعد بھی سارے اس ٹیٹ کلیر کرے سی ٹیٹ کلیر کرے اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں حاصل ہوا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے سوال امبی بننے کے لیے کچھ سماس سیوہ کی جائے گو سیوہ کی جائے اس لیے ہم نے اس پتیف اپنایا اور اس میں گو سیوہ بھی ہے اس میں سماس سیوہ بنا رہتا ہے اس سے زندگی میں کچھ کرنے کا ادیش ہے ہم ہمارے پاس ہے ہم کچھ کر رہے ہیں سماس کے لیے کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں مطلب ہے کیا بیچارہ آیا آپ نے کہ یہ گو سیوہ بیچارے آپ کے منہ میں آیا اس کے بعد جو یہ میڈیشن ہوگیرہ بنا رہے ہوں جو کارگروی شابیت ہو رہی ہیں تو یہ بیچار کیسے آیا آپ کے منہ میں یہ بیچار تو میں کہوں گی کہ میرے پتی دیو کا ہی ہے ان کے من میں کبھی سے یہ اچھا تھی کہ گھر میں گو کا پلن کیا جائے اور ایک سوستر رہنے کی جو ہماری جو آیا آج کے سمیں میں ایک ہی چیز رہ گی یہ صرف گائیں اور گائیں ہی ہمیں جو آج کل جو بیماریاں چل رہی ہیں ان سے بچا سکتی ہے تو اس ادیشے کو مطلب ہے ایک من کی اچھا کو پتی کی من کی اچھا کو پورا کرنے کے لیے یا پھر اپنے جو جیوان کا ایک منہ ادیشہ ہے جو ایک لکسے کو لے کر ہم چلتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے اس پلتی کو اپنایا مطلب ہے جو گائیں سیوہ کر رہے ہو آپ آپ کے پتی دیو نے آپ کی سہتہ کی مطلب انہوں نے تو کس پرکار سے سہتہ کی جنے ایک موٹیو کیا میں جیسے ڈگری کرنے کے بعد بھی اگر کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس دیشہ میں کچھ کر سکتے ہیں تو اس جنہوں نے ساری بستائنوں نے کی ہے میری تو بسے وہ لگا لوگا ہے آپ کا تو دریڈ سنکلپ تھا ہمارا تو کارنے کا یہ کام کرنے ہی کرنا ہے جب آپ اب مدرد دیشی گائیں بھی پال رہے ہو اس نے میڈیسن میں تو کیا کیا سید بھائی ہیں جو مناتے ہیں جو کارگر شابید بھی ہو رہی ہیں گائیں گائیں درتی پر ایک ایسا جیو ہے جو سب ہی شریر کے سب ہی بیماریوں کا علاج صرف گائیں کے پاس ہی ہے اور آنے وڑا سمیں آج کو سمیں کو دیکھتے گانے وڑا سمیں ایسا ہے کہ ایک ماتر جیو درتی پر گائیں ہیں جو ہمیں ان بیماریوں سے بچا سکتی ہے اس میں جیسے یہ ہے گومتر بناتے ہیں گائیں کا گومتری کٹھا کر کے اس میں جڑی بوٹی ڈال کے جو یہ آرک بناتے ہیں وہ بیس گونا جڑی بوٹیوں کی گنوطہ کو بڑھا دیتی ہے تو جڑی ایک تو یہ گومتری اکیلا ہی ایسا جو دروے ہے گائیں کا جو ہمارے شریر کے روگوں کو ٹھیک کرتا ہے ساتھ میں جڑی بوٹی کی پوٹنسی اس نے بڑھا دی تو وہ اس کا بیس گونا جلدی اثر کرے گی اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اس کے علاوہ کیا کیا بناتے ہو جی اس کے علاوہ دنت بنجن ہے جو داتوں کے سب ہی روگوں کو جو داتوں کے سب ہی روگوں میں یہ کام آتا جیسے ڈھنڈا گرم لگنا یا جس نے پرت گھا اس کی داتوں کی پرت وغیرہ تروالی ہے تو اس دنت بنجن سے وہ پرت بھی دوبارہ واپس آ جاتے مطلب اس میں کیا کیا آپ ملاتے ہیں اس میں سب سے میں تو ہے کہ گائیں کیا جو گوبر ہوتا ہے اس کی ملکو اس کے بنا را گوبر سے بنا ہوئے کنڈوں کے کوئلا میں تو وہی ہے اس میں اور اس کے بعد جو ایسے ہمارے بول کی چھال ہے مولسری کی چھال ہے نمک ہے ہلدی ہے یہ ہماری جو ویدک پردتی میں تھی اپنی وہی اس میں ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک ہم نے تیل بنایا ہے تیل بنایا ہے یہ بالوں کو جڑھنے سے روگنے کے لیے اور سیمپو بنایا ہے یہ بالوں کو جڑھنے سے بھی روکتے اور لمبے سمیہ تکالہ رکھتے ہیں مطلب یہ کام کام کتنے دن سے کر رہے ہو آپ یہ کام ہم نے لگ بکتین سال ہوگی کرتے ہوئے اس سے پہلے ہم گاؤں میں رہتے تھے دو جار پندرہ مام کے تھر سیکٹر میں چلے گئی وہی سے پھر من میں آیا کہ کچھ زندگی میں کرنا چاہیے تو سیکٹر ڈڈا کو چھوڑ کے ہم یہاں پر اپنے خیت میں آکے اپنے گھوکا 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 کاریاں سرو گیا یہاں سے جو آپ نے اتفاد بڑھائی ہے تو کہاں کہاں سے لوگ ہیں لینے کے لیے آتے ہیں آس گاؤں کے بھی آ جاتے ہیں آس پاس کے گاؤں سے بھی آ جاتے ہیں دور سے بھی آ جاتے ہیں اور جن کو پتا ہے دعائی مہاراشتے وغیرہ میں بیار وغیرہ میں وہ بھی مگا لیتے ہیں جو ہمارے سمپرک میں آ جاتے ہیں یہ سابون وغیرہ سابی یہ سابون وغیرہ جو اس میں اس میں کام آتے ہیں سکن کی کوئی بھی اور یہ ناسکہ ہے جو کف کے روگوں میں کام آتے ہیں جیسے ناک کی اڈیویو کسی کی تو ناک میں معصبت جاتا ہے نیندرا کی جس کو پروبلم ہے سیر میں درد رہتا ہے مایگرین ہے سب ہی روگوں میں یہ کام آتے ہیں تو جو لوگ آپ کے یہاں سے میڈیسن لے کے جاتے ہیں ان کا فیڈبیک بھی آتا ہوگا کیا فیڈبیک آتا ہے ہاں فیڈبیک بہت اچھا ہے رہا ان کا لگ بھگ سب ہی مریض ہی ہو رہے ہیں ان سے اور ایک یہ دوبتی بناتے ہیں جیسے ہی دوبتی بنائی ہم نے اور یہ باتاورن کو اتنا سنگندیت کر دیتی ہے کہ آس پاس ہمارے جو وائرس وغیر ہے ان کو سب ہی کو نشت کرتی ہے تو جو مہیل آئے ہیں جو یہ سوچتی ہیں کہ بھی یہ کام ہم نہیں کر سکتے یا جو یہ ہوا بھی ہیں کچھ مایوس بھی ہو جاتے ہیں پڑھنے بات ان کے لیے کیا میسے جا دیکھو ایک نوکری ہی لوکر نوکر تو نوکری ہوتا ہے چاہے وہ سرکار کا ہے چاہے وہ آپ وہ دوسری کمپنی وغیرہ کا ہے ایک یہ چیز اپنی ایسی ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں اپنے آتم ویس واسس میں بنا رہتا ہے کسی کی گولامی نہیں کرنی پڑتی اور اپنے گھر میں رہ کے اپنے سواستے کو اپنے سماس کو سوچت رکھ سکتے ہیں مطلب ہے کوئی ایسا لکشہ نردھاریت کر لیں آپ پر تو کوئی کسی بھی دکتیں آئے ہو رہا ہے تو درد سنگ قلب جس کے پاس ہے اس کی کوئی دکت اس کا کچھ نہیں بھی گاڑ سکتے تو مہیلاؤں کے لیے مہیلاؤں اپنے آپ کو سکسن سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن وہ ٹھان لیں کہ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں کوئی بھی اپنا کام شروع کریں کاروبار شروع کریں آج کل تو سرکار نے بہت فیسلیٹی دے رکھی ہیں لگ بھگے ہو سب سی ڈی بھی ملتی ہے ایسا بھی ملتا ہے لیکن چھوٹے سے شروع کر کے آپ بڑے تک اپنے کے لقشے تک پہنچ سکتے ہیں سر آپ کا نام میرے نام سرندر کمار ہے میں ویسے تو پیسے سے سرکاریاں دیا پگوں گھنیتے دیا پگے کروں میں میں راج کی ایوریسٹ مادے میں بھی دہلے بودھا کھڑے میں کاریے رہتا ہوں آپ میڈم کی ہلپ کیسے کر رہے ہو میں ویسے تو سارا کاریاں یہی کرتی ہیں لیکن میرا بھی اس میں تھوڑا بہتا سیوگ رہتا ہے تو ان کا دردن سنکلب تھا اسی کو سنکلب کو آگے بڑھاتے ہوئے چلو ہم نے بھی ایک پتی پتنیوں نے گناتے تو ہم نے بھی ان کی پوری پوری سائتہ کی ہے اور جیسے یہ اوستیاں بنانا اوستیاں کے لیے جیسے کوئی سامگری لے کے آنا اور جتنا بھی ان کے ساتھ دعائیاں بناتے ہیں ان میں سے ہو کرنا میں اپنا لگا رہتا ہوں جو میرا ڈیوٹی کے بااد میرا سمیں بستا ہے تو میں ان کے کاریاں میں پورا ہاتھ بٹھاتا ہوں گائے پالن تو ہم نے شروع کری دیا تو جو ہمارے من میں کی بیچار تھا پہلے سے ہی تھا کابی دن سے بھی جو ہم کھا رہے ہیں آج جہر کھا رہے ہیں تو جہر کھانے سے ہی بیماریاں ہیں جاتے تو بیسی تو 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 اس کو اس سے مکتی کے لیے خیت میں آگے ہیں تو خیت میں تو بڑا اچھا واتوان ہے ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ پتہ ہے اس کا بارہ ہم جانکاری بیسے میں نے بھی کہ یہ اس کا کورس کیا ہوا ہے ایک سپتہ کا تارچند بیل جی کا یہاں کمپ لگیا تھا بڑا گھڑا جیند میں بڑا گھڑا ہے جو وہاں تو وہاں انہوں نے سکھایا بھی اور گانی کھتی کی اس پرکار کیش ہے جہر مکت کھتی گائیں کے جو گھوبر ہے ایک گرام گھوبر کرندر 300 کروڑ جیوانوں ہیں وہ جیوانوں جو ہماری کھتی کے لیے جو ٹوٹلی کھتی کے لیے ضروری ہے کھتی میں نائٹروزن دینے والے جیوانوں پوٹا آس دینے والے جیوانوں کی نام ہے جینک کے اور جتنے بھی جیوانوں ترتی کو چاہیے وہ سارے کے سارے جیوانوں گائیں گھوبر میں ہیں تو گائیں ہمارے پاس تھی تو اس سے ہم ترہ ترہ کے جیسے پنچگویں بناتے ہیں اور دوسرے ہیں جیسے ڈی اپی بناتے ہیں گائیں گھوبر سے گائیں گھوبر سے خواد بناتے ہیں اور اس کے سپری بناتے ہیں گو مطر سے اور گو مطر اور ان کے کمبینیشن سے کئی پرکار کے ایسی چیزیں ہیں جو جیوانوں وائرس ہے فنگس ہے ان کے سارے چیزوں کو سماپت کر دیتے ہیں اور فصل ہے جو لیلہ اٹھتی ہے ایک نمبر کی فصل ہوتی ہے یہاں ہمارے یہاں دیکھو کہ ہی ہے جو ہم نے بلکل پیور اورگینک بنا ہوا ہے اس میں کوئی ہم تین سال سے کسی بھی پرکار کا پیسٹی سائیڈ کیمیکل یہ جو خواد ہے ان کا کوئی پریوگ نہیں کرتے ہم یہاں سبزیاں لگاتے ہیں ان کا جو ٹیسٹ ہے نہیں وہ اتنا عدبوت ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد آتما پرسن ہو جاتی ہے مطلب یہ ساری چیزیں ہیں جو گائیں کے گوبر سے ہی گوبر سے گو مطر سے ان سے ہی ہیں ان کے اندر ہی کیونکہ جو گو مطر ہے اس کے اندر اتنے تتو ہیں جو ہمارے جمین کو چاہیے جو مطلب ہم خاد سے پورتی بھی نہیں کر سکتے خاد میں تو کچھ بھی تتو ہیں کچھ بھی بندو چاہ رہی ہیں لیکن اس میں اتنے تتو ہیں 18 سے زیادہ پرکار کے تتو ہیں جو جمین کے لیے اپیوگی ہیں وہ گو مطر کے اندر ہیں جیسے گو مطر جب سے آپ کھیتی میں ڈال رہے ہو ڈال رہے ہو کوئی ایسی فسل بھی ہے جو آپ نے ہوگائی ہو ہاں ہم نے سبجیاں مساری کر کے لیے سبجیاں بلکل اسے ہی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہے اس کے بعد ہم نے اب کی بار ہم نے گہوں لگائی تھی اس گہوں کو ہم نے بلکل پیور اورگانک اس میں کیا بانسی نام کی گہوں تھی تو اور وہ اس گہوں کی جو روٹی کھاؤ گیا وہ مطلب ہم نے کبھی تیس چاری سال پہلے ہی کھائی ہوگی کبھی ایسی روٹی بنتیوں سے ایسے فلک کے بڑے سوادھیشت بنتی ہیں سر ہم نے لوگوں کو کیا میسے دینا چاہوں گے میں تو لوگوں کو یہی میسے دینا چاہوں گا کہ ہم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پوچھا ہے سواست رہیں اور ہم بھی خوش رہیں جیون کے اندر تو کم سے کم ایک گائے کا پالن تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے اس سے ہمیں بہت ہی لاب ملیں گے گو گھر میں ہوگی تو اس سے عادی بیماریاں تو ویسے ہی سماپ تو جاتی ہیں اور دوسرا اس کے دودھ سے دائی سے مکھن سے ہمیں ویسے آند کی انبوتی ہوتی ہے اور سواست ہے کے لیے یہ لاب دائک بھی ہیں اور بیماریاں تو جو گائے کا دودھ اور دائی لسی کا یوز کرتا ہے اس کے پاس ویسے ہی نفٹکیں گی